بغیر نیت کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا نماز سے پہلے تو نیت فرض ہے اور کوئی بھی نیک کام ہے جب ہم اس کی نیت نہیں کریں گے تو سواب نہیں ملے گا تو ابھی بھی یہ جو ماشاءاللہ آپ اسلامی بھائی دور و نزدیک سے سفر کر کے آئے ہوں گے تو آپ بھی نیتیں کر لیں اچھی نیت کر لینی چاہیے تاکہ یہ آنا یہاں بیٹھنا باتیں سننا یہ زائیں نہ چلا جائیں امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے آپ نے بڑی پیاری بات لکھیا آپ نے یہ لکھا ہے قیامت کے دن بہت سارے مسلمان فقط اچھی نیت کی بنیاد پہ جنت میں جائیں گے عمل نہیں کیا ہوگا موقع نہیں ملا ہوگا لیکن ان کی نیت اچھی تھی اور نیت کیونکہ اچھی تھی تو اللہ تعالیٰ اس اچھی نیت کی وجہ سے ان کو جنت اتا فرما دے گا اور کئی ایسے لوگ ہوں گے عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے لیکن نیت بری تھی وہ اپنی اس بری نیت کے سباب جہنم میں چلے جائیں گے تو ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ السنت بانیہ دعوت اسلامی مؤلف فضان سنت صاحب خوف و خشیت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ السعطار قادری رضوی زیائی دامت برکات مولاریہ آپ اس لیے نیت کو بڑا فوکس کرتے ہیں نیت میں بڑا زور دیتے ہیں تو آپ سب بھی میں بھی الحمدللہ جب گھر سے ابھی چلا نہیں تھا امامہ باندھنے کے بعد میں نے بقائدہ نیتیں بنائی تھی نیتیں کچھ کی تھی جو بھی میرے مطابق ہو سکتی ہیں اور پھر میں گھر کے دروازے سے باہر نکلا تھا تو آپ بھی یہ عادت بنائیں کوئی بھی کام کریں اس سے پہلے نیتیں کر لیں اچھی انشاءاللہ اس کا سواب ملے گا ابھی بھی نیت کر لیں کہ توجہ سے بیان سنیں گے جو سنیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے بلکہ فقط عمل ہی نہیں کریں گے دوسروں تک پہنچائیں گے بھی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے اور دعوت اسلامی کا تو مقصد ہی یہ ہے تعلیم قرآن کو عام کرنا ہمارے شیخہ تلکہ تبیراللہ سنت فرماتے ہیں یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر پرچم سے اونچا پرچمیں اسلام ہو جائے ماشاءاللہ یہ قرآن کی تعلیم ہر طرف عام ہو رہی ہے قرآن پاک کے علماء نے جو حقوق لکھے ہیں وہ پانچ حقوق ہیں نمبر ایک قرآن پر ایمان لے کے آنا الحمدللہ ہم سب کا ایمان ہیں قرآن پر اور نمبر دو قرآن پاک کو پڑھنا قرآن کرنا درست تلفز کے ساتھ پڑھنا شرط ہے خالی خالی پڑھنا قابل قبول نہیں ہوگا غلط نہیں پڑھنا درست پڑھنا اور تیسرا حق ہے قرآن پر عمل کرنا پڑھ کے چھوڑنی دینا عمل بھی کرنا ہے اور پھر چوتھا حق ہے قرآن پاک کو سمجھنا یہ اللہ کا پیغام ہے اس میں کہا کیا گیا ہے اللہ نے ہمارے لیے کیا پیغام بیجا ہے کیا میسیج بیجا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے کیا ڈیمانڈ ہو رہی ہے ہم سے اور پانچمہ اس کا حق ہے کہ قرآن کو پڑھ کے اس پر عمل کر کے اس کو سمجھ کے پھر آگے پہنچا دینا لوگوں تک پہنچا دینا تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ ہمارے رب نے قرآن میں کیا فرمایا ہے اس سے پتا چلا یہ ہمارے اسلام کا مزاج ہے اسلام فقط کسی کام کے کرنے کا حکم نہیں دیتا اسلام کہتا ہے کرو بھی اور اس کو آگے پھیلاؤ بھی آگے بتاؤ بھی بعض لوگوں کا مزاج ہوتے ہیں ہم اس کو نکی کی دعوت دیتے ہیں اجتماع پہ آو مدینی مذاکرے میں شرکت کرو مدینی قافلوں میں سفر کرو وہ پتا کیا کہتے ہیں یار پانچ نمازیں پڑھتے ہیں کافی ہیں ہمیں رزقی حلال کماتے ہیں شاپ پہ جاتے ہیں ایفیکٹری میں جاتے ہیں دکان پہ بیٹھتے ہیں پانچ نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے میں نے کہا بھئی ٹھیک نہیں ہے فقط پڑھ لینا کافی نہیں ہے جو نمازی نہیں ہے جو نہیں پڑھ رہے ان کو دعوت کس نے دینی ہے ان تک پیغام کس نے پہنچانا ہے ان کو نمازی کس نے بنانا ہے پوچھا جائے گا نیتے قیامت والے دن ایسے نمازی کی بھی گریفت ہوگی ایسے نمازی سے بھی سوال ہوگا کہ بھئی تو اکیلہ ہی نماز پڑھنے چلا جاتا تھا بلکہ بعض روایتیں یہ بھی ہیں کہ ہمسایہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کیا میرے مولا اکیلہ ہی نماز پڑھتا تھا مجھے دعوت نہیں دیا کرتا تھا یہ اسلام کا مزاج میں بتا رہا ہوں اسلام کا یہ مزاج ہے اسلام کہتا ہے عمل کرو پھر عمل کر کے لوگوں کو تبلیغ کرو لوگوں کو بتاؤ لوگوں کو سمجھاؤ اللہ کے فضل سے دعوت اسلامی اسلام کی اس مزاج پر عمل کر رہے گا دعوت اسلامی یہ دیئے سے دیا جلاتے جاؤ گر گر مشنی پھیلاو امیرالی سنت ایک مسجد کے امام تھے نا خالی امام تھے ایک مسجد ٹھیک ہے میں نے ایک مذاکرے میں سنا امیرالی سنت مجھے یہ بات ابھی یاد آگئی بڑی پیاری بات ہے آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میں نے دین کا کام نہ کرنا ہوتا خدا کے قسم یہ بات سونے کے حروف سے گولڈ کے حروف سے لکھنے والی ہے وہ شاید امیرالی سنت کے علاوہ یہ بات کسی نے نہ فرمائی ہو کیا فرمایا آپ نے اگر میں نے دین کا کام نہ کرنا ہوتا تو لوگ مجھے پہچانتی الیاس قادری وہ جو گنگا ہے الیاس قادری وہ جو گنگا ہے یعنی میں بولتا ہی نہ کہ غیبتیں ہوتی ہیں چغلیاں ہوتی ہیں تحمتیں ہوتی ہیں بولنے کے اتنی آفات ہیں لیکن فرماتے ہیں چونکہ اللہ کے قرآن کو گرگر پہنچانا ہے رسول اللہ کی احادیث کو گرگر پہنچانا ہے نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کرنا ہے اس لیے الیاس قادری مذاکرے بھی کرے گا قافلے بھی نکالے گا اجتماعات بھی منعقد کرے گا مدارس بھی بنائے گا جامعات بھی بنائے گا ان کو چلائے گا بھی لوگوں کے چہروں پہ داری بھی سجائے گا اتقاف بھی کروائے گا مدنی مراکز بھی بنائے گا مساجد بھی بنائے گا اور لوگوں کو دکھائے گا کہ دین پہ فقط عمل نہیں کرنا عمل کر کے پوری دنیا میں دین کو پھیلارا ہے نور کی بساتھو نہیں سمجھے رہے بات دا یہ مزاج ہے یہ اسلام کا کیا ہے یہ مزاج ہے اسلام کا کہ بھئی یہ ہمارا دین ہے یہ ہمارا اسلام ہے یہ فقط گھر بیٹھے ہمیں نہیں مل گیا اس کے پیشے بڑی قربانیاں ہیں بزرگوں کی بڑی قربانیاں ہیں علماء کی بڑی قربانیاں ہیں اولیاء کی بڑی قربانیاں ہیں انہوں نے اپنے گربار کو قربان کیا اپنے وقت کو قربان کیا اپنے پیسے کو قربان کیا اپنی جوانیوں کو قربان کیا پھر کہی جا کے اسلام دنیا بار میں پھیلا صحابہ کی قربانیاں ہیں حتیٰ کہ ہمارے مصطفیٰ ہمارے آقا ہمارے سرور رحمت دعالم ان پر ہماری جان فدار میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں دین کی خاطر سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا سب سے زیادہ مجھے سید علم بیاء اللہ کے محبوب ہیں لابکان پہ جاتے ہیں ارشوں پہ جاتے ہیں چاند کے لوگ ٹکڑے کرتے ہیں سورج کو واپس بلاتے ہیں جانور سجدے میں آتے ہیں اور گر جاتے ہیں کھاڑی کموں کو میٹھا بنا دیتے ہیں انگلیوں سے چشمیں جاری کر دیتے ہیں اتنی عظمت ہے اتنی شان ہے اتنی رفعت ہے آئے آئے لیکن طائف کے بزاروں میں دین کی خاطر پتھر کھائے پتھر کھائے دین کی تبلیغ کے خاطر دین کی تبلیغ کے لیے تو یہ مزاج ہے اسلام کا کہ فقط ہم نے عملی کرنا گوس رہتا کیا کرنا ہے پہنچانا ہے قرآن پر ایمان لے کے آنا ہے قرآن کو پڑنا ہے قرآن پر عمل کرنا ہے پھر اس کے بعد قرآن کو سمجھنا ہے سیکھنا ہے اور سیکھنے کے بعد یہ قرآن دنیا بر میں پھلانا ہے پھلانے سے مراد اس کی تبلیغ کرنی ہے اس کے ایسا نہیں ہے کہ ماذا اللہ قرآن کا کسی کو پتا نہ ہو قرآن پاک تو یہ اللہ کی کتاب ہے لیکن اس پر عمل کرنے کا لوگوں کو ذہن دینا ہے اب دیکھیں نا یہ بچوں نے آج قرآن مجید یہ ناظرہ پڑا اللہ نے چاہا تو یہ حفظ بھی کریں گے کریں گے یا نہیں بھئی کریں گے نا اور حفظ بھی کریں گے انشاءاللہ اب یہ ناظرہ پڑا ہے تو پھر جا کے حفظ کریں گے اور ساتھ ساتھ عمل تو کرتے رہیں گے پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ قرآن کی تعلیمات کو دنیا بر میں پھلائیں گے اور عمل کرنے کی کیا فضیلت یہ ترمزی شریف کے حدیث باگ ہے نبی کریم علیہ السلام نے انشاءاللہ من قرآن القرآن وعمل بما فیہ رحمت دعالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ من قرآن القرآن وعمل بما فیہ جس نے قرآن پڑا جس نے قرآن پڑا تلفز کے ساتھ صحیح طریقے کے ساتھ اور اس کی عادت وہ دنی قرآن پڑتا ہے اس کو وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے تلاوت قرآن کو لازم پکڑ لیتا ہے وعمل بما فیہ پھر جو قرآن کی احکامات ہیں ان پہ عمل بھی کرتا ہے ان پہ عمل بھی کرتا ہے نمازیں بھی پڑتا ہے زکاة بھی ادا کرتا ہے حرام کاموں سے بچتا ہے نجائز کام نہیں کرتا جو قرآن نے حکم دیا اس پر عمل کرتا ہے جن باتوں سے روکا اس سے رکتا ہے اللہ اکبر اللہ اس کے والدین کو قیامہ کام دیتا ہے معروف حدیث آپ سنتے رہتے ہیں فرمایا کہ اللہ کل قیامت کے دن ایسے بندے کے والدین کے سر پہ تاج پہنائے گا قیامت کے دن ان کو تاج پہنائے جائے گا ان کے والدین پہ ان کے سروں پہ تاج پہنائے جائے گا اور اس تاج کی روشنی کتنی ہوگی اللہ اکبر فرمایا اس کی روشنی اتنی ہوگی جتنی سورج کی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگی جو سورج کی روشنی ہمارے گروں میں آتی ہے اس سے بھی زیادہ اس تاج کی روشنی ہوگی پھر حدیث میں فرمایا کہ یہ تو اس کا حال ہے جس نے قرآن پڑھا اور عمل کیا اس کے والدین کا یہ حال ہے تو پھر کیا خیال ہے تمہارا جو قرآن پر عمل کرتا ہے خود جو پڑھتا ہے اللہ اس کو کتنا مقام اطاف فرمائے گا اللہ اس کو کتنی شان اطاف فرمائے گا آپ اندازہ کریں کیا انجینئر کے والدین کو یہ فضیلت ملے گی ڈاکٹر کے والدین کو یہ فضیلت ملے گی کیا کسی اور اہدے پر فائز ہے ایم این اے کے والدین کو ایم پی اے کے والدین کو یہ فضیلت ملے گی یا کیں اور دنیاوی طور پہ جو اہدے ہیں دنیاوی جو تعلیمات ہیں جس نے ماسٹر کیا ہوا ہے ہم اس تعلیم کے خلاف نہیں ہیں یہ تعلیم ہم بھی سیکھتے ہیں ہم اس کی ترغیب دلاتے ہیں کہ میں ٹھیک انگلیش بھی سیکھو کمپیٹر ڈپلو میں بھی کرو اور دیگر بھی جو لوازمات زندگی ہیں کالیج میں بھی جاؤ یونیورسٹیوں میں بھی جاؤ سکول کا بھی پڑھو اور فزیکس میں بھی تم نے ایم اے کرنا ہے تو کرو کیمیا میں ایم اے کرنا ہے تو کرو نیت میں اگر ماسٹر کرنا ہے تو کرو کون روک رہا ہے لیکن یہ تو دیکھو کہ تم نے نیت میں ماسٹر کر لیا ہے لیکن رب کے قرآن میں مجود سور فاتحہ بھی پڑھنی نہیں آتی نماز بھی مڑھنی نہیں آتی قرآن کو درست پڑھنا نہیں آتا تو پھر ایسی تعلیم کا کیا فائدہ ہے تو یہ اللہ تبارک و تعلیم اس کے والدین کو یہ فضیلت اتا فرمات یہ جن بچوں نے قرآن پاگ پڑھا ہے ان کے والدین خوش نصیب ہیں کبھی تو انہوں نے ناظرہ پڑھا ہے یہ حفظ کریں گے اور کل قیامت کے دن اللہ ان کو یہ رتبہ اتا فرمائے گا والدین کو بھی اتا فرمائے گا ان بچوں کو بھی اتا فرمائے گا یہ ان کی شان ہے یہ ان کی عظمت ہے یہ ان کی رفت ہے تو پھر کیا خیال ہے بچوں کو دعوت اسلامی کی حوالے کریں اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے سپرد کریں انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا کل قیامت کے دن فائدہ ہوگا جب یہ آنکھیں بند ہوں گی پھر ہمیں پتا چلے گا جو نیک کام کیا کرتا تھا وہ میرے کتنے کام آیا اور وہ میرے کتنے کام آ سکتا ہے پھر بندے کو اس کی قدر ہوگی تو دعوت اسلامی الحمدللہ دنیا بر میں آپ دیکھتے ہیں میں انگلینڈ میں دو سار رہ کے آیا آپ یقین کہہ رہے وہاں پر جو دعوت اسلامی دیکھی ہے نا مدارس بھی ہے جامعہ بھی ہے تقریبا پندرہ سے زیادہ جامعہ اس کو کہتے ہیں جس میں بچے عالم دین بنتے ہیں یہ دیکھیں نا آپ کے گاؤں میں ہمارے مولانا جنار مدنی صاحب مولانا شاہد مدنی صاحب اور مولانا فرہان مدنی صاحب استاذ الحفاظ یہ مولانا ساکی مدنی صاحب ہمارے ماشاء اللہ قاری صاحب تو موجود ہی ہے یہ نہیں کہ شکرد ہے تو باقیہ بھی علماء جو یہاں پر دعوت اسلامی کے مدارس سے جامعہ سے پڑھ کے آئے آج وہ اس علاقے میں خدمت دین کر رہے ہیں یا نہیں ایک دن تھا یہ چھوٹے تھے یہ بچے تھے یہ پڑھنے گے پھر پڑھ کے یہ واپس آئے آج لوگوں کو سکھا رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں اور یہ یہاں پر نہیں کفرستان کے اندر بھی دعوت اسلامی قرآن کی تعلیمات کو عام کر رہی مدارس ہیں وہاں پر جامعات ہیں اور میں نے دیکھا ماشاء اللہ ایسے ایسے باد بچے ہوتے ایسے ایسے وہ کیا بات ہے قرآن کو وہ سیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور وہ بلکل بریٹش سکالر بنیں گے نا ابھی تک جو بھی تا وہاں پر پاکستان سے جاتے تھے اب یہ وقت آنے والا ہے بلکہ آ رہا ہے کہ وہاں کے بورن وہاں کے پدائشی بچے جن کی زبان بلکل انگلیش ہے اور وہاں میں وہاں دعوت اسلامی کے مدارس سے جامعہ سے عالم بن کے وہاں دین کی خدمت کریں بریٹش سکالر ہوں گے اور یوکے تو یہ پورے یورپ کا اب یوکے یورپ سے باہر ہے یورپ الگ ہے یوکے الگ ہے یہ پورا دعوت اسلامی کے لحاظ سے یوں سمجھے ایک مرکز ہے کہ دیگر جو ممالک ہیں وہاں پر بھی یہاں سے ان کو ڈھیل کیا جاتا ہے تو یہ دعوت اسلامی کے مدارس دعوت اسلامی کے جامعہ الحمدللہ دنیا بر میں ہیں اور دنیا بر میں یہ نظام دنیا بر میں یہ سسٹم چلتا جا رہا ہے تو کیا خیال ہے آپ کیوں دور ہیں بھئی آپ کیوں دور ہیں اگر آپ کے بچے سکول پڑھ رہے ہیں تو ضرور پڑھائیں بھئی کالی جاتی ہیں تو ضرور جائیں لیکن کبھی دعوت اسلامی کے جامعہ میں جا کے پوچھیں تو صحیح کیا آپ سکول کی تعلیم پڑھاتی ہیں یا نہیں کیا آپ بھی انگلیش پڑھاتی ہیں یا نہیں کیا آپ بھی میٹ پڑھاتی ہیں یا نہیں وہ آپ کو بتائیں گے ہم بچے کو قرآن کی تعلیمات پہلے پڑھاتے ہیں دوسری تعلیمات بعد میں پڑھاتے ہیں ہمارے ہاں اثری جامعہ بہت سارے جامعہ کیا ہیں اثری ہو چکے ہیں اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے سپرد کریں دعوت اسلامی کے حوالے کریں انشاءاللہ کل قیامت کے دن یہ فضیلتیں رب تعالیٰ میں تھا فرمایا گا اور ایک حدیث میں تو یہ ارشاد فرمایا فرمایا کہ من قرآن وَسْتَظْحَرَهُ جس نے قرآن پڑھا اور اتنی استقامت سے پڑھا اور پھر اس نے قرآن پڑھ پڑھ کے اس کو حفظ بھی کر لیا اب یہ دیکھیں گا حافظ قرآن کے فضیلت اس کو حفظ بھی کر لیا فرمایا فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَلَّمَ حَرَامَهُ اور اس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فضیلت کیا عطا فرمائے گا عَدْخَلَهُ اللَّهُ دِهِلْ جَنَّا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا یہ چھوٹی بات نہیں ہے جنت مل جائے تو اور کیا چاہیے رسول اللہ بھی تو جنت میں ہوں گے اللہ اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا اللہ اکبر یہاں تک ہی بات ختم نہیں ہوگی فرمایا قَدْ شَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَحْلِ بَيْدِهِ قُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْنَّارِ اللہ فرمائے گا اے حافظ قرآن اے حاملِ قرآن اے حالیمِ قرآن تو اکیلہ ہی جنت ہی نہیں بلکہ تیری فیملی میں سے دس وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے ان کا ہاتھ پکڑ ان کو بھی جنت میں لے جائے بڑی محنت کی راتیں جا گی حضرت صاحب نے پی ایش ڈی کالے ڈاکٹر بن گئے بڑا پیسہ کمایا گاڑی آگی بنگلا بھی آگیا کیا بات ہے عمل اچھے ہوئے اللہ کی رحمت شاملِ حال ہوئی تو ڈاکٹر صاحب بھی جنت میں جائے ہم کون ہوتی ہیں کہنے والے اللہ کہے ہم ہم سب جنت میں جائے ہمارے شیخہ طریقہ تو فرماتے ہیں میری نہ میں جہنم میں جاؤں نہ میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں جائے ڈاکٹر بھی جنت میں جائے گا انجینئر بھی جنت میں جائے گا ایم این اے اور ایم بی اے بھی جنت میں جا سکتا ہے کوئی پبندی اللہ نے جنت پر نہیں اللہ کا بندہ ہے اللہ کہے سب جنت میں چلے جائیں لیکن ڈاکٹر کو رب کہے گا ڈاکٹر تو اکیلا چلا جا انجینئر تو اکیلا چلا جا تو دنیا میں انجینئر تھا آج تیرا پروٹوکل نہیں ہے اے میں نے تو دنیا میں تھا پروٹوکل وہاں تھا تو آتا تھا روڈ بلانک ہو جاتے تھے تجھے بڑا پروٹوکل ملا کرتا تھا آج پروٹوکل صرف حافظ قرآن کے لئے ہے عالمِ قرآن کے لئے ہے قرآن سے محبت کرنے والے کے لئے ہے اللہ فرمائے گا ڈاکٹر تو بھی چلا جا انجینئر تو بھی چلا جا ایم پی ایج تو بھی چلا جا ایم این اے تو بھی چلا جا او فرانیا تو بھی چلا جا اور تو بھی چلا جا عالمِ قرآن حافظِ قرآن سے رب فرمائے گا رک جا آج دنیا کو پتا چلے جو کہتے تھے بچہ ہی بس کرے گا تھے کھائے گا کی تو حافظ بنے گا تو کھائے گا کہاں سے رب بتائے گا کہ لوگوں دیکھو شیطان نے تمہارے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالا تھا یہ ذہن میں وسوسہ کس نے ڈالا ہے شیطان میں لیکن قیامت کے دین پتا چلے گا جب حافظ قرآن کو روک لیا جائے گا کہ دیکھو تمہارے گھر میں سے جو دس افراد ہیں جن پر جہنم حاجب ہو چکی ہے ان کو تم جنت میں دائے کر اس سے بڑا پروٹوکل رب پروٹوکل دے رہا ہے اور پھر اگر وہ عالم ہو جائے رب کی قرآن کو سمجھ لے تو بعض روایتوں میں یہاں تک ہے اللہ فرمایے گا دیکھو جس جس کو تم پہچامتی ہو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے گا اس سے بڑا ہمیں کیا جائے لیکن ہماری پبلک ہے وہ جی بچہ حافظ قرآن میں لگتا ہے کمائے گا کھائے گا کہاں سے اس کی تنہا کتنی ہوگی میں بتاؤں اس کی تنہا کتنی ہوگی یہ کھائے گا کہاں سے اس کا کیا نظام ہوگا اللہ نے جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے مسلم کی حدیث ہے تو اللہ نے فرشتیہ کو حکم دیا تھا اس کی تنہا بھی لکھ دو اس کا رزق بھی لکھ دو لکھ دو سب کچھ وہ تبدیل نہیں ہونا وہ جو ملنا ہے وہ ملنا ہے اللہ نے فرمایا جتنے بھی زمین پہ چلنے والے ہیں جتنے بھی زمین پہ چلنے والے ہیں سب کے رزق کا ذمہ اللہ فرماتا ہے میرے اوپر ہے میں ان کو رزق اتا فرماؤں گا لیکن یہ شیطان ہے شیطان ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں ڈالتا ہے شیطان ہمیں دین سے یوں دور کرنا چاہتا ہے لیکن آپ سب آج دیکھیں یہ بچے جنہوں نے ناظرہ پڑا یہ جب حافظ بنیں گے عالی بنیں گے تو کیا بات ہے یار کتنا یہ دین کا کام کریں گے اور جو پڑھ کے آ چکے میں ان کے بارے میں بھی آپ چھ بات کروں گا جیسے میں نے پہلے نام بھی ذکر کیے کہ یہ پڑھ کیا ہے اور یہ قرآن کا حکم ہے نا اللہ نے یہ حکم دیا اللہ نے فرمایا ایسا تو ہو نہیں سکتا سارے کے سارے لوگ علم دین حاصل کرنے شروع کر دیں دکانیں چھوڑ دیں ایسا تو ممکن نہیں ہے نظام دنبرم ہو جائے گا فرمایا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو جائیں جا کے علم دین سکھیں دین میں فقاحت حاصل کریں دین میں فقاحت حاصل کریں اور جب فقاحت حاصل کریں اور دین کو سمجھ لیں پھر واپس اپنی قوم کے پاس آکے ان کو ڈا سنائیں ان کو نیکی کا رستہ دکھائیں ان کو برائی سے روکیں برائی سے منع کریں کہ تاکہ وہ ڈر جائیں ان کے دل میں بھی خوف خدا آ جائے دعوت اسلام یہی کام کا پریکٹیکل موجود ہے میں بات نہیں کر رہا یہ آپ کے سامنے علماء موجود ہیں آپ کے سامنے علماء موجود ہیں آپ کے اس گاؤں کی صرف بات کر رہا میں پوری دنیا کو لے کے نہیں بیٹھا ہوا صرف اس گاؤں کی یہ گے انہوں نے پڑا محنت کی کوشش کی آج جہاں پر آ کے اللہ کے دین کی یہ خدمت کر رہے ہیں اللہ کے دین کی یہ خدمت کر رہے ہیں یہ دعوت اسلامی نے ان کی تربیت کی دعوت اسلامی نے ان کو پڑایا دعوت اسلامی نے ان کو آمیل قرآن بنایا اور آج یہ دنیا بر میں دنیا بر میں بھی ہمارے مبلغین جاتے ہیں ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ جا کے اللہ نے جو اس کے حصے میں جتنا لکھا ہے اس کو رزق بھی ملتا ہے دین کی وہ خدمت بھی کرتا ہے اور یہ میں آپ کو رزق کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہوتا بھائی یہ ذہنوں سے نکال دیں اللہ نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے یہ بھی رزق ہے اللہ نے آپ کو عزت دی ہوئی ہے یہ بھی آپ کا کیا ہے رزق ہے آپ نماز پانچ وقت پڑھتے ہیں یہ رب کی طرف سے رزق ہے یہ عطا ہے کہ آپ کو تفیق ملی نماز پڑھنے کی کسی اور کو نہیں اس لئے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں اپنے بچے کو عالم دین بنائیں اور اس وقت کا یہ تقاضہ ہے دعوت اسلام نے اس تقاضے کو سمجھا ہے دعوت اسلام نے اس تقاضے کو سمجھا ہے اب میں یہاں مدارس اور جامعات کی تداد گرماؤں تاوہ پہ ہران رہ جائیں لیکن یہ گنوانے والی چیزیں نہیں ہیں دعوت اسلامی اب سنائی نہیں جاتی گنوائی نہیں جاتی دعوت اسلامی دکھائی جا رہی ہے نظر آ رہی ہے دعوت اسلامی سب کے سامنے ایک کھلی ہوئی کتاب ہے اور یہ وقت کا تقاضہ اس لئے ہے رسول اللہ کی حدیث ہے میرے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا قد بادہ علیہ السلام مغریبت میں جب یہ حدیث پڑتا ہوں رونگ کے کھڑے ہو جاتے ہیں مسلم کی حدیث ہے حضور نے فرمایا اسلام جب شروع ہوا تھا اس وقت یہ بڑا غریب تھا اس وقت یہ مسافر تھا کوئی اس کو گھر دینے کے لئے تیار نہیں تھا کوئی کلمہ پڑھنے کے لئے تیار نہیں تھا جو کلمہ پڑھتا تھا اس کو کوڑے لگتے تھے ہے نا صحابہ کے واقعات چھپ چھپ کے کلمہ پڑھا جاتا تھا اس کو گھر سے نکال دیا جاتا تھا اس کو تانے دیے جاتے تھے ترہ ترہ کی عذیتیں ترہ ترہ کی مشکتیں ترہ ترہ کی تکالیف اس پر آتی تھی لیکن ایک وقت پھر آیا حضرت ابو بکر حاکم بنے ایک وقت آیا عمر فروق نے حکومت کی وقت آیا عثمان غنی نے حکومت کی وقت آیا مولا علی نے حکومت کی دیگر صحابہ نے تعبیر نے علمان سلحان حکومت کی عمر بن عبدالعزیز نے حکومت کی اسلام اپنے ارود پر تھا پوری دنیا میں آج بھی اسلام اسلام ہے غلبہ کا اسلام کا آج بھی اسلام کا ہی غلبہ اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوتا لیکن اس وقت تو بالکل واضح تھا لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا واسا یعود غریبا قرب قیامت میں وہ وقت آئے گا اسلام پھر غریب ہو جائے گا وہ غریب سے مراز یہاں مسافر ہے اسلام پھر مسافر ہو جائے گا جیسے مسافر کو کوئی گھر نہیں رکھتا مسافر کے لیے مشکتیں ہوتی ہیں فرمایا اسلام کو کوئی گھر دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا کوئی بیٹا دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا اسلام کے لیے کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا جو داری رکھے گا گویا کہ لوگ اس کو ملہ ملہ کہتاں نہیں دیں گے لوگ اس پہ ہسیں گے لوگ باتیں بنائیں گے ارے تو نے اپنے بچے کو مولوی بنا دیا تیرا بچہ کہاں سے کھائے گا اگر کچھ مدرسے میں داخل کروا دیتا ہے تو کچھ لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جن کو ذہنی پرابلم ہے جن کو ذہنی پرابلم ہے وہ اس کو جنابتانے دیتے ہیں اچھا تیرے بچہ آپ دھاری رکھیں گا اب کیا وہ نمازی بن گیا کیا وہ ملہ بن گیا بہت کا دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور اپنے بیٹے کو مدرسے سے چھڑا دیتا ہے فرما یہ وقت آئے گا اسلام پھر مسافر ہو جائے گا آج اسلام مسافر ہے لوگ بیٹے یونیورسٹیوں میں تو بیج رہے ہیں کالیج میں تو بیج رہے ہیں سکولوں میں تو بیج رہے ہیں بیٹوں کو مال کمانے کے لیے بیرونے ملک تو بیج رہے ہیں آج ماں بیٹوں کے بغیر پانچ پانچ سال غزار رہی ہیں کہ میرا بیٹا مال کمانے کیا ہوا ہے لیکن یہی ماں دین کے خاطر اپنے بیٹے کو افتاوار اشتماع بھی بیجنے کے لیے تیار نہیں کہتے ہیں نا بھی پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا اندھیرہ زیادہ ہو جائے گا رات کو کب آئے گا تو کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ اسلام کی غربت ہے آج یہ اسلام کا مسافر پن ہے آج اسلام کو گھر کی ضرورت ہے آج اسلام کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا خون بھی دیں مال بھی دیں اپنے بیٹے بھی دیں اپنا وقت بھی دیں اسلام کے لیے قربان کر دیں دعوت اسلامی نے یہی کیا ہمارے شیخ طریقت یہی کر رہے ہیں یہی ترغیب دلا رہے ہیں دن رات اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اسلام کو آج فقط باتوں کی ضرورت نہیں ہے لوگ تو باتیں کرتے ہیں نا دعوت اسلامی کر کے دکھاتی ہے کر کے دکھاتی ہے تو آئیے آپ بھی آئیے یہ اسلام کا جو تقاضہ ہے اسلام کی جو ڈیمانڈ اور قرآن کا حکم فرمائے تم میں سے ایک ایسی قوم ہونی چاہیے ایسا گروہ ہونی چاہیے جو لوگوں کو بلائی کی طرف بلائے نیکی کا حکم دے اب ایک پورا گروہ ہے پورا ایک طریقہ ہے پورا ایک لزام ہے تو کیا آپ اسلام کے لیے اپنی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے آئیے نا کون تیار ہوگا نہیں بھائی یہ تو بڑا عجب و غریب دور ہے کون امیر اللہ سننا فرماتے ہیں جب میں نے کافلے شروع کی ہے نا آپ نے فقط تین دن کافلے میں جانا ہے تو لوگوں نے باتیں کی کہ حضرت لوگ دو گینڈینی دیتے ہیں کیا نہیں کرتے آپ تین دن کی بات کر رہے ہیں گھر سے باہر رہنے یہ تو ہوئی نہیں سکتا یہ تو کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ تین دن کوئی کیسے گھر سے باہر رہے گا مال کمانے کے لیے تو دس دس سال بھی لوگ رہیں گے لیکن دین کی خاطر تین دن باہر نہیں رہے گا میرے شیخ کامل نے ہمت نہیں ہاری اللہ کا کرم تھا اللہ کا فضل تھا رسول اللہ کی نگاہ کرم تھی ارے تین دن کیا آج نو جوانوں نے زندگیاں وقف کر دی ہیں اپنی جوانیاں لٹا دی ہیں برا برا ماں کے لیے جا رہے ہیں پوری زندگی دامت اسلامی کو دے دی ہے دین کی خدمت کر رہے ہیں تو کیا خیال ہے آپ آپ سے اگر ایسی ڈیمانڈ آپ کے آپ میں سے کتنوں کے بیٹے بھی ہوں گے بیٹیاں بھی ہوں گے آپ درہ گھر جا کے ہی ساب کیجئے گا نا اللہ نے فرمایا تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور با ضرور پوچھا جائے گا اور یہ اولاد اللہ کی امانت ہے اللہ نے کل قیامت کے دن پوچھنا ہے تجھے میں نے اولاد دی تھی تم نے اس کو دنیا کی ہر نعمت دی سکھایا اس کی باری باری فیصے اطاقی لیکن نہ تمہیں نماز پڑھنے یا آتی تھی نہ تیری اولاد کو نماز پڑھنے یا آتی تھی تُو نے میری امانت کے ساتھ خیالت کی ہے کہ پوچھا جانا ہے کل قیامت کے دن یہ سوال ہونا ہے اگر ہم اپنے بچوں کو دین پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے یا ذہن نہیں بنتا اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے اور دعوت اسلامی نے آسانیاں پیدا کی آپ سے فیص نہیں لیتی دعوت اسلام کیا لیتی ہے کوئی فیص میں نہیں کہا سکتا یہاں کی فیص چیاری ہوگی کوئی ایسی فیص نہیں ہے دعوت اسلامی کوئی فیص نہیں لے رہی فیص سبیل اللہ کہہ رہی ہے بس آ جاؤ دعوت اسلامی تمہیں قرآن پڑھنا بھی سکھائے گی قرآن کا حافظ بھی بنائے گی قرآن کا عالم بھی بنائے گی قرآن کا عامل بھی بنائے گی اور اللہ نے چاہا اس ولی کامل کی نگاہ کرن ہوئی تو ولایت کے منصف پر بھی پہنچائے گی اللہ کا فضل ہے دعوت اسلامی پہ تو یہ آپ کی بچیاں ہیں بچے ہیں دعوت اسلامی کے دونوں میں نیٹ ورک ہے وہ ایک پورا نظام ہے اور ایک پورا سسٹم ہے آج کے اس اجتماع میں آپ سب یہ نیٹ کر کے اٹھیں انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے سپرد اپنے بچوں کو کر دیں جو اللہ یار خدا حافظ نہیں بان سکے خود کچھ نہیں اگر کر کیا تو اولاد کو تو دعوت اسلامی کے سپرد کر دیں پھر دیکھیں گا اور یہ اس الیاس قادری کے قدموں میں آپ نے اپنی اولاد کو ڈالنا ہے وہ کون الیاس قادری میں ایک بات کروں جو تقوی کے پہاڑ ہے جو تقوی کے کیا ہے پہاڑ ہے تقوی کے کیونکہ جو متقی لوگ ہیں وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں اِنَّا قَرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَعَكُمْ میں آخر میں امیر اللہ سنت کی باتیں نہ کرو تو مزا نہیں آئے گا اِنَّا قَرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَعَكُمْ فرمائے تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا زیادہ وہ ہے جو رب سے ڈرتا زیادہ ہے ہم باب المدینہ کراچی پڑھتے تھے تو یہ بات پتا چلی کہ فیدانہ مدینہ بند رہا تھا آپ نے خود یہ بات سنائی آپ فرماتے ہیں میں فیدانہ مدینہ سے گھر آیا تو گھر جب آیا تو چپل میں دیکھا جو بجری ہوتی ہے بجری کا ایک پیس میری چپل میں تھا تو میں نے اس کو نکالا اور دیکھا کہ یہ بجری کا پیس کہاں سے آیا ہے غور کرنے میں پتا چلا فیدانہ مدینہ میں بجری ووٹرالیوں کے ذریعے ٹرکوں کے ذریعے آئی ہوئی یہ لینڈر پڑھنے والا تھا تو یہ شاید وہاں سے چپل کے ساتھ آگئی ہے تو پھر غور کیا یہ تو وقف کا مال ہے یہ تو مسجد اور مدرسے کا مال ہے اور ایک بجری کا پیس کتنا ہوتا ہے اب میری آلے سنف فرماتے ہیں میں نے اسی وقت وہ بجری کا پیس پکڑا اور دوبارہ جا کے اس بجری کے ڈیر میں رہے ہیں یہ ہوتا ہے یہ پیر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ نہیں پیر عورتے بھی آ رہی ہیں میں نے کہا یہ کون سا پیر ہے دمکرانے بھی عورتی آز بھی چوم رہے ہیں کوئی پردہ بھی نہیں ہے یہ نہیں پیر تو تقوی کا پہاڑ ہوتا ہے اور میرا پیر تقوی کا پہاڑ ہے میرا پیر تقوی کہا ارے اس تقوی کے پہاڑ کی جو جامعیات چل رہے ہیں جو مدارس چل رہے ہیں ایسے مدارس اور جامعیات میں جب آپ اپنے بچے داخل کروائیں گے تو انشاءاللہ اس تقوی کے پہاڑ کی صدقے ہمارے بچے بھی تقوی کا پہاڑ بن جائیں گے فضان عام ہوتا ہے نا بسرکوں کا فیض ہوتا ہے امیرہ اللہ سنت کے یا جس بندے کا کوئی بینک اکونڈ ہی نہیں ہے اتنی بڑی شخصیت لحاظ قادر نام سنے تو سبحان اللہ لیکن کوئی بینک اکونڈ ہے کوئی پراپٹی پراپٹی ہے مساجد ہیں مدارس ہیں یعنی کہ یہ ان کے لئے صدقہ جاریہ ہے یہ ان کے لئے کیا ہے صدقہ جاریہ ہے اور ایک بات چونکہ ہم سیالکوٹ چونڈے میں آنا ایک بات میں سنا ہوں یہ حکیم صاحب کو کون کون جانتا ہے سیالکوٹ کے حکیم صاحب جن کا کچھ دیر پہلے بھی سال ہو گیا عبدالحائی ان کا نام ہے حکیم عبدال میں یہ واقعہ سوشل میڈیا پر بھی شیئر کر چکا ہوں اور بھی کئی جگہ پر سنا چکا ہوں کیونکہ میرے ساتھ خود واقعہ پیش آیا تھا ہم درجہ رابیہ میں پڑھا کرتے تھے تو درجہ چوتھا درجہ یعنی کہ فورتھ ہیئر میں فورتھ ہیئر میں پڑھا کرتے تھے کراچی سے کراچی پڑھا کرتے تھے تو یہاں پر سیالکوٹ میں آئے ایک میرا دوست مجھے ملنے کی رہا کیجئے کہ ام صاحب سے ملنا ہے تو مجھے بھی تھا کہ نام بڑا سنا ہے اللہ کے ولی ہے نیک بند ہے ملنا چاہیے ہم ان سے ملنے کیلئے چلے گے ان کے پاس بیٹھے رہے باتیں ہوتی رہی باتیں ہوتی رہی تو جب ہم بیٹھ کے ان کو بتایا میں نے بتایا کہ میں پڑھتا ہوں فیضان امدینہ انہوں نے بھی بتایا کہ میں کسی سنی جامعہ میں پڑھتا ہوں تو انہوں نے بڑی محبت کی جب ہم نے یہ بتایا انہوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا تو جب ہم واپس آنے لگے تو میں نے ان سے پوچھا کیونکہ میرا لے سنت کا نام مولانا علیہ السقادری صاحب کا نام بڑی محبت سے لے رہے تھے بڑی عقیدت ان کے اندر سے وہ جلک رہی تھی تو میں نے پوچھ لیا کہ آپ کی علیہ السقادری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے مجھے یہ تھا کہ ایک سے زائد مرتبہ ملاقات ہو چکی ہوگی کہ ایک بندہ اتنی محبت کا اظہار کر رہا ہے الفت کا اظہار کر رہا ہے تو قبلہ کیمسہ پنجابی بولا کرتے تھے سمجھتے ہیں نا پنجابی دیکھو پنجابی تھے سمجھے نہیں قبلہ کیمسہ پنجابی بولا کرتے تھے تو آپ نے پتہ پنجابی نے کیا فرمایا انہاں فرمایا اونجتے قدی زاہری طورتیں ملاقات کو نہیں ہوئی لیکن سرکار دی بارگاہ جے بڑی باری ہوئی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار دی بارگاہ جے بڑی باری ہوئی ہے اور جس اتار کے یہ مقام ہیں اس اتار کے تحت جو مدارس اور جامعات چل رہی ہیں آپ نے بچوں کو کیوں نہیں اللہ کے دین کے تبلیغ کریں اللہ کے دین کو عام کریں ہمارے ہر یہ کام کرنا ہے لوگوں کے کام کرنا ہے سرکار دلہ کام کرنا ہے فیکٹی بنانی ہے ب翻گلہ بنانے ہے کرورپتی بننا ہے دنیا دا بڑا کم کرنا ہے لیکن ہمارے ہاں ہمارے پیرزہ مہزین دیا کام کرنا ہے کیا دین کہا کیا یہ احساس ہے ہم لوگوں کو کہ ہم نے کام کرنا ہے جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم نے دین کا کام کرنا ہے دین یہ آپ کے سامنے مولانا ادنان صاحب ہیں مولانا شاہ صاحب ہیں مولانا فرحان صاحب ہیں مولانا عادل صاحب ہیں اور دیگر جو علماء موجود ہیں استاذ الحفاظ ساکیب صاحب ہیں ہمارے قاری صاحب ہیں تو یہ دین کا کام کر رہے ہیں یا نہیں جناب دین کا کام کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں دین کا یہ جذبہ دعوتی سلامی نے دیا ہے یہ ان کو سلام ہے ان کی آپ مدد کریں ان کی آپ کیا کریں مدد کریں ان کی ہیلپ کریں ان کے ساتھ ہر قسم کا دعوتی سلامی کی حوالے سے آپ کو جہاں آواز دیں آپ لبائی کہتے ہوئے آج ہیں انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا وَتَعَا وَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى کیونکہ قرآن کا یہ حکم ہے فرمایا تقویٰ اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو کریں گے نا تعاون یہ آپ کا فیضانِ مدینہ یہ کتنے سال ہو گیا بنے ہوئے یہ ابھی یہ ایک سال ہوا ہے میں پہلے بھی آتا رہا ہوں یہ فیضانِ مدینہ نہیں تھا ابھی یہ بنا نا یہ کس نے بنایا مجھ سے اگر پوچھے تو میں کہتا ہوں لیاس قادری نے بنایا فیضان تو انہی کا ہے نا ذہن انہی کا دیا ہوا ہے تربیت انہوں نے کی ہے ذہن میں دل میں دماغ میں انہوں نے ڈالا ہے کہ مرنے سے پہلے دین کی خدمت کر کے جانا ہے خالی خالی ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا دعوت اسلامی کے یہ فیضان ہے ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہاں رہنجی نہیں مرنا اسی ہم نے کچھ کر کے مرنا ہے انشاءاللہ رب کو راضی کر کے مرنا ہے تو آئیے دعوت اسلامی کے ساتھ وہ بستہ ہو جائیں اپنی بچوں کو اپنی بچیوں کو دعوت اسلامی کے مدارس میں داخل کریں انشاءاللہ ہماری تقدیریں یہ صحیح ہو جائیں گے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گے دعوت اسلامی نے جو سکیچ ایک اسلام کا ہمیں دکھایا ہے آج کے اس فتنوں کے دور میں یقین کریں دعوت اسلامی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی بہت بڑی یہ نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اس لئے دعوت اسلامی کو اپنا اورنا بچھونا بنائیں امیر اہل سنت شیخ طریقت اللہ کی بہت بڑے ولی ہیں اللہ کی بہت بڑے ان کے مدنی مذاکروں کو دیکھا کریں ان کی کتابیں پڑھا کریں ان کی باتوں پر عمل کیا کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی کون کون نیت کرتا ہے دعوت اسلامی کا اجتماع یہاں پر تو نہیں ہوتا لیکن یہاں سے گاڑی جاتی ہوگی یہاں سے گاڑی جاتی ہے نا جی جائے گی یہ کہہ رہے ہیں ابھی جائے گی کتنی گاڑیاں جائیں گی جمعہ رات کو اس جمعہ رات کو بس جائے گی اس جمعہ رات کو بس جائے گی کون کون جائے گا نہیں مزہ نہیں آ رہا پوری بس تیتے بیٹھئے پوری بس تو اور میں خالی بیانی کرتا نہ نہ جاؤں خالی بیانی نہ نہ کرتا جاؤں اس دفعہ جائیں گے پھر آج کیا دن ہے جی عطوار ابھی دن ہے پیر منگل بدور جو میرا جنہیں تو سی اتھے بیٹھے ہو اے ساری اگر اجتماعات ہے تو سبحان اللہ کیا بات ہے دعوت سامی کی اجتماع میں بلکل ایک مخصوص وقت ہوتا ہے دعا آپ پریشان ہیں ہر کوئی بندہ کہنے یا میں پریشانہ پریشانہ تو بھی پریشان ہو تو اپنے رب سے جا کے دعا مانگو نا دعا گھر میں بھی مانگ سکتے ہیں وہاں اتنے سارے لوگ ہوں گے اللہ کے نیک بندے ہوں گے دعوت سامی کے اجتماع میں دعایں قبول ہوتی ہیں آپ جا کے دعا کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی پریشانی دور ہوگی کیونکہ پریشانی آئیں اللہ نے فرمایا جس نے میرے ذکر سے یہ راز کیا اس کی زندگی کو میں تنگ کر دوں گا اس کے لئے تنگ زندگانی کر دوں گا نماز زبہ حملی پڑھیں گے فلمیں دیکھیں گے ڈرامیں دیکھیں گے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کریں گے اور نجائز کام کریں گے زندگی میں سکون ملے گا تو ہفتہ وارشتماع میں جائیں گے انشاءاللہ دیکھیں پورے ہفتے میں کتنے کی انٹے ہوتے ہیں پورے ہفتے میں کتنے کی انٹے ہوتے ہیں ہم نے کئی دفعہ حساب کیا لیکن آپ حساب کر کے بتائیں پورے ہفتے میں یعنی ایک ہفتے سے لیکن دوسری ہفتے تک سات دنوں میں کتنے کی انٹے ہیں One six eight One six eight hours ہوتے ہیں One six eight hours ہوتے ہیں 160 کتنے ہیں آپ اپنی بزنس کو دیں آپ اپنے کاروبار کو دیں رزق حلال کمائیں والدین کی خدمت کریں گھر میں وقت دیں جو بھی آپ کی مصروفیت ہے اس میں سے دو گھنٹے آپ دین کو نہیں دے سکتے ایک سو ارسٹھ گھنٹوں میں سے دو گھنٹے کا دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے چلے تین لگا لو آنے جانے میں بھی وقت لگتا ہے تین لگا لیں آپ یہ باقیہ سارا وقت دنیا کے لیے صرف تین گھنٹے آپ دین کو نہیں دیں گے تو پھر نماز اب کس سے سیکھے پڑھ رہیں کیونکہ ہمارا تو سارا وقت دنیا کیلئے نماز بھی کدھی سکھی ہی یا نہیں وضو بھی کدھی سکھہ سییا نماز جنادہ پڑھتی ہیں کئی لوگوں نے پڑھا ہوگا لیکن کبھی سیکھا بھی ہے یا ہم بغیر سیکھے یہ اسلام کا مصافرپن ہے جو میں نے بیان کیا بغیر سیکھے وضو کر رہے ہیں بغیر سیکھے نماز پڑھ رہے ہیں بغیر سکھے جنادہ پڑھ رہے ہیں بغیر سکھے زکاةہ بھی دے جانے ہیں پتہ لی نماز بھی کینجدی پڑھنے ہیں وضو کہندہ کرنے ہیں جنادہ کہندہ پڑھنے ہیں کیونکہ کبھی دین کے لیے وقت نہیں دیا تو یہ پکا میں جہاں آیا ہوں آپ سب کم از کم چلیں میں زیادہ نہیں کہتا بارہ اجتماعوں کی تنیجت کریں کم از کم کہ انشاءاللہ بارہ اجتماعات میں ہم پبندی سے جائیں گے کوئی بات نہیں ہے تھوڑا سفر کرنا پڑے گا نا یہ سوچیں کہ پورا ہفتہ میں نے دین کو دیا دو تین گھنٹے نماز سیکھنے کے لیے وضو سیکھنے کے لیے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے رسول سے مضبوط کرنے کے لیے کیا میں دین گھنٹے دین کو نہیں دے سکتا دے سکتے ہیں کون کون دے گا اچھا یہ بارہ اجتماعات کی کون کون نیت کرتا ہے صحیح ہے کہ مزہ نہیں آپ سے ہی طرح نیت بنتی ہے تو ہاتھ کڑا کرنے بھئی خام خان نیت بنتی ہے تو ہاتھ کہ بارہ اجتماعات میں ہم جائیں گے انشاءاللہ اجتماعات دعوت اسلامی میں آنے کی پہلی سیڈی ہے میں آپ کو سب سے پہلا مین رستہ بتا رہا ہوں مین رستے میں جب انٹر ہو جائیں گے آگے تو بہر ڈپارٹمنٹ ہے جناب آگے آپ ہیران رہ جائیں گے کہ دعوت اسلامی اتنی بڑی یونیورستی ہے اب آپ جو مرضی لیتے جائیں انشاءاللہ بارہ اجتماعات یہ نہیں ہے کہ بارہ میں ہی جانا ہے لیکن کم از کم اتنے میں تو جائیں نا آگے پھر اسبا لین گے آگے پھر اسبا لین گے